خراب آرتک ستی کے قارن رام دولار یادف کو سکشہ پانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لئے رو نے سوچا کہ اب وہ گازی آباد میں لائبریری کھلوائیں گے جس میں گریب اور آسہائے بچے پڑھ سکیں گے یا پھر ایسے بچے بھی پڑھ سکیں گے جن کے گھر میں پڑھائی کا واتہ ورن نہیں مل پاتا ہے اسی طرز پہ رام دولار یادف نے گازی آباد میں چھے لائبریری بنائی ہے جہاں پر بچے سیویل سرویسز کی پرکشا کے ساتھ انیے اگزام کی بھی تیاری کرتے ہیں یہاں پر ٹویلت کے بوڈ کے بچے بھی اپنی پڑھائی پوری کر رہے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ سکشہ سب سے مہتپون ہے مانو چاکتی اور جب میں سکشہ گرہن کرتے ہیں آیا سارویلنک جیون میں تب ہی میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں نیسورک پسکالے اور واجنالے کھولوں گا ان وچوں کے لیے چاہے وہ کسی ورک کے ہوں جو آرث دل سے کملیور ہیں جو ان کو کتابی اپلپ دہیں ہو پاتی ہیں ان کے لیے نشط طور پر پریاست کرنا ہے اس لیے میں سب سے پہلے سنت کبیر پستکالے جہاں آپ ہیں یہاں بیٹھے اسے کھولا تیس ورس پہلے اس کے بعد ہم نے ڈیدگاہ روٹ پسنڈا گریمہ گاڑیوں میں ڈاکٹر اے بی جے ابول کلام صاحب کی نام پر کھولا نیسورک پسکالے اس کے بعد ہم نے نیتا جی سباس چند بوس کے نام نیسورک پسکالے اور واشنالے رامنگر میں پہلے پھولا میں چلاتے تھے اس کے بعد رامنگر میں چلاتے تھے بھگوان بودھ نشلک پسکالے اور واشنالے نندگرام میں چلاتے تھے اور پنڈک مدن موہن مالوی نشلک پسکالے اور واشنالے بھائی سالی سیکٹر پانچ پانچوٹا پیسے میں چلاتے تھے جہاں پر سارے پسکالے ہوں میں سیکڑوں بچے اچھ سکھا پراب کر رہے ہیں اور پرتیوں کی پریچھا میں بھی بھاگ لیے دنے کے لیے سارے بچے وہاں ادھیان رتھ ہیں چاہے آئی ایس کی پریچھا کی تیاری ہو چاہے پی سیس کی تیاری ہو اور کسی بھی نوکری کی تیاری کی سبھی پسکالے اگر میں آنے کی بات کروں تو میرے ایک فرینڈ ہے منڈل میں بیسے لائیبریڈی ڈھو نی رہا تھا کہ مجھے اپنے ایریا میں کوئی اچھا سا لائیبریڈی مل جائے بٹ پرابلم یہ تھی کہ لائیبریڈی تو بہت سارے مل رہے تھے بٹ وہ پر آرک اکورڈنگ فیش چارج کرتے ہیں جیسے کہ آپ 8 آر کا سکیجول لیں گے تو وہ آپ سے 1500 چارج کریں گے اگر 6 آر کا لیں گے تو 800 کریں گے تو تھوڑا یہ کہیں نا کہیں میرے لئے اکانومکلی مہنگا پڑ رہا تھا تو میرا ایک فرینڈ ہے منڈل وہ مجھے شیشن پر ملا اور وہ باتا رہا تھا کہ ایک لائیبریڈی ہے ایک ایک لائیبریڈی ہے ایک لائیبریڈی ہے ایک لائیبریڈی ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے بڑ جب لائیبریڈی میں آتا ہے تو کوئی ڈیسرونس کرنے والا نہیں ہوتا ہے اور پھر ہمارا کام پہ ہوتا ہے تو کہیں نا کہیں دو ایک دن گھنٹے کا ایمپرویمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو قوالی ڈیوکیشن ہمیں یہاں مل جاتی لائیبریڈی میں وہ گھر پہ کہیں نا کہیں نہیں مل پاتی ہے تو یہ اچھا ہے بیسے دیکھا جائے تو جی میرا نام کامینی ہے کامینی آپ کس چیز کے پیپریشن کر رہی ہے میں یوپیے سے پیپریشن کر رہی ہوں اور تھرٹین پیپ ہوں میرا پی ہے تو میں پی دینے جا رہی ہوں کامینی کس طریقے کا انوارمنٹ آپ یہاں ملتی ہے کیسا ماہول ہے اور خود آپ کو سلسلسلی میں کسی ملتی ہے چھے انوارمنٹ بہت اچھا ہے آپ اچھا ہے تو سبح سبح دس بجے سے لے کے چھے وزے تک پڑھیں گے انوارمنٹ بہت اچھا رہتا ہے ایک آگرتہ ملتا ہے پڑھنے میں اور پڑھائی کے ایک ماحول ملتا ہے جس سے سٹوڈنٹ جتنا ایک آگر گھر میں نہیں رہ پاتے ہیں اتنا یہاں پہ آکے رہ پاتے ہیں اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو اس سے خود کے لیے پڑھنے کا ایک موٹیویشن ملتا ہے پامین آپ کا یہ دونی سا اٹیمٹ ہوں گی ہے جی میرا فرسٹ اٹیمٹ ہے فرسٹ اٹیمٹ تو اس میں تو آپ اور زیادہ موقع جو کے پڑھ گئی ہوں گی مہینٹی فائی مارٹ سے پڑھنے کر رہی ہوں میں بہار سے یہاں آئی ہوں مہینٹی فائی مارٹ سے پڑھنے کر رہی ہوں میرا کلاس بھی آن لائن درسٹی سے چلتا ہے تو میں گھڑ پہ اتنا نہیں کر پاتی تھی جتنا میں بہتر طریقے سے یہاں پہ گر پاتے ہوں تو درسٹی کے درسٹی کے بھی بچے ہوتے ہیں یہاں سے کافی زیادہ دسٹنس ہو جاتا ہے مکھرزی نگر کا تو وہاں لائی بیڈی ملتا ہے تو ساڑھے بچے لائبریری میں ہی سٹیڈی کرتے ہیں تو میں اتتا دون نہیں جا پاتی تھی تو پھر مجھے یہاں پہ ایک لائبریری مل گیا تو میں یہی سے بربریشن کر رہی ہوں